موسیقی تاریخی فیصلے کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الٹ عوام سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے خائدین کی اپیل چلو ٹینگ بند احتجاج کے دوران گرفتاریاں احتجاجیوں کو وہاں نہ پہنچنے پولیس کا مشپرہ اور وزیراعظم کے ہاتھوں کرتار پور راہداری کا افتتحہ ہندوستانیوں کے ضزبات کا احترام کرنے پر وزیراعظم پاکستان سے ظہر تشکر آداب میں ہوں محمد رفی اور اب تفصیل سپریم کورٹ نے رام جنم بھومی بابری مزید ارازی تنازع پر آج تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے چیف جس سے اس رنجن گوگئی کے صدارت میں پانچ رکنی آئینی بنچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ متنازع تعمیری مقام کی ارازی ہندوؤں کی ہی ہے دو اشاریہ ساتھ ساتھ اکر ارازی ہندوؤں کو حاصل ہوگی ارازی سے مطالعہ اندرون تین مہاں مرکزی ٹرسٹ خائم کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ یہ ٹرسٹ کے اختیار میں ہونی چاہیے عدالت نے مزید کی تعمیر کے لیے ایوگیاں میں مسلمانوں کو متبادل ارازی فراہم کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سننی وقبورت کو پانچ اکر ارازی فراہم کرنے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مرکز یا اترپردیش حکومت یہ ارازی فراہم کریں چیف جیسیس رنجن گوگوی نے آج صبح ساڑھے دس بجے عدالت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا چیف جیسیس نے کہا کہ فیصلہ اس قبل دونوں طبخات کو اعتماد ملیتے ہوئے کیا گیا ہے چیف جیسیس نے کہا کہ یہ فیصلہ محکوم آسر قدیمہ کی ریپورٹ کے مطابق سنایا جا رہا ہے ریوینیو ریکارڈز کے مطابق متعنازوی ارازی حکومت کی ہے اور متعنازوی ارازی پر کوئی مالکہ نہ حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتا چیف جیسیس نے کہا کہ تاریخ ضروری ہے لیکن خانون سب سے بالاتر ہے سبی مذاہب کو ایک نظر سے دیکھنا ہمارا فرض ہے زمین کی ملکیت کا فیصلہ اخیدے پر نہیں کیا جا سکتا رام جنم بھومی بابری مزید ارازی تنازع پر سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے پر ملک بھر کے عوام سے امن و آمان بخرار رکھنے کی سیاسی خائد دین اپیل کی مسلم پسنلہ بوٹ نے عدالت کے فیصلے کا اتھرام کیا مرکزی وزیر نتین گھٹ کری وزیری دفاع راجناہ سنگھ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا کانگریس پارٹی کے ترجمان رنڈیپ سنگھ سرجوالہ نے عوام سے سبرتہ ملک کی اپیل کی ہے تاریخی فیصلے کے پیش نظر ملک بھر میں سخت ترین سیانتی انتظامات کیے گئے ہیں احتیاطی اقدامات کی طور پر ارتر پردیش دلی مدیہ پردیش میں تعلیم اداروں کو تحتیل دی دی گئی بھرت پور کے بشمول حساس علاقوں میں کل صبح چھے بجے سے راجستان حکومت نے انٹرنیٹ خدمات کا موت دل کر دیا کرناٹک حکومت نے بھی چوکسی اختیار کی ہے جمعہ کشمیر میں بھی سخت سیکیوریٹی انتظامات کیے گئے ہیں اس جانب کرتارپور راہداری کے آغاز اور دوسری جانب تاریخی فیصلے کے تناظر میں پنجاب میں سخت چوکسی اختیار کی گئی ہیں اسی طرح ملک کے حساس مقامات پر انٹرنیٹ خدمات کو بند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر متنازعہ پیغامات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں ایودیہ میں سخت ترین سیانتی انتظامات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس بھی پولیس کی بھاری جمعیت کو متین کیا گیا ہے وزیراعظم نردبودی نے عوام سے ہم آہنگی برقار رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ تمام شہروں سے اپیل ہے کہ ہم سب ہی کو یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ ہندوستان کے امن اتحاد اور خرصگالی کی عظیم روایت کو مزید مستحقم کرنے کا سبب بننا چاہیے وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل عوام سے کی گئی اپیل میں کہا کہ عدالت عظمہ جو بھی فیصلہ سنائیں وہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہوگا اور عوام کو ملجل کر ہم آہنگی برقار رکھنا چاہیے آر ٹی سی کے ہر تعلیم لازمین کی جانب سے چلو ٹینگ من احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے پولیس نے قبل ازی واضح کیا کہ چلو ٹینگ من احتجاج کو اجازت نہیں دی جائے گی ٹینگ من کے دونوں جانب سخترین سیانتی انتظامات کیے گئے ہیں بعض مقامات پر ٹرائفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے احتیاطی اقدامات کے طور پر آر ٹی سی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خائدین کو گرفتار کیا گیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر اشوتہ ہمارڈی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ٹینگ من جانے کی کوشش میں تھے احتجاج کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے بعض خائدین کو گھروں پر ہی نظر مند کیا گیا پرنالا لکشمیہ کو ہنم کڑناب میں ان کے گھر پر نظر مند کیا گیا سی ایل پی لیڈر ایم بھٹی وکرمارکہ نے گرفتاریوں پر ردیمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے ردمودی کے ہاتھوں کرتارپور راہداری کا افتتاح عمل میں آیا دیرہ بابا نانک گرداسپور میں انٹیگریٹیڈ چیک پوشٹ کے پاس وزیراعظم نے راہداری کا جنڈی دکھا کر افتتاح کیا اس راہداری کا کافی عرصے سے کھلنے کا انتظار تھا افتتاح کے ساتھی پہلے وفت میں شامل یاتری ساڑھے چار کلومیٹر طویل راہداری کے ذریعے گرداسپور دربار صاحب کی یاترہ کے لیے روانہ ہوئے اس وفت میں سابق وزیراعظم انموہن سنگھ کے علاوہ دیگر اہم شخصیتیں شامل ہیں وزیراعظم نریند مودی نے کرتارپور کوریڈر کے افتتاح کے موقع پر گرداسپور میں واقعے ڈیرہ بابا نانک میں منقضہ تقریب مشرکت کی انہوں نے ہندوستانیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کرتارپور اراداری میں لیگئی دلچسپی پر ان سے اظہار تشکر کیا ہیں موسیقی موسیقی مہاراشترہ اسمبلی کے میاد آج ختم ہو رہی ہیں تشکیل حکومت کے مسئلے پر ابھی بھی تعدل برخرار ہے چیف منسٹر مہاراشترہ دویندر فٹنویس نے کل استفاہ دے دیا تھا گورنر نے انہیں متوادل انتظامات تک کارگزا چیف منسٹر کے حصے برخرار رکھنے کے لیے کہا ہے اب پیش ہیں مختصر مگر اہم خبریں کرتارپور آنے والے یادریوں سے پہلے دن کسی بھی طرح کی فیس وصول نہ کرنے کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان اپنے فیصلے سے منعرف ہو گیا ہے پہلے دن آنے والے یادریوں سے پہلے دن بیس ڈالر داخلہ فیس جمع کرنے کو کہا گیا ہے ریاستی گورنر تملے سائی ساندھر راجل نے کہا کہ جسمانی اور جہنی طور پر سہت مند ہونے پر ہی ہم جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے گچی بولی شانتی سروور میں گلوبل پیس آڈیٹریوں میں برحمہ کماریز ادارے کے خواتین شبے کے ذرہ تمام منقضہ منفرد ہوپ ہائپینس ہارمونی پروجیکٹ کا شما رشن کر کے افتتہ انجام دیا نمائش سوسائیٹی کی صدر وہ ریاستی وزیر اٹلا راجل نے کہا کہ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے افراد اور نمائش اسٹرولز کی سیکیریٹی کو جاریہ سال اولین ترجی دی جا رہی ہیں گوشتہ سال پیش آئے آتیش زدگی کی واقعہ کے پیش نظر جاریہ سال اس طرح کے واقعات کا یادہ نہ ہو اس کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہی ہیں نواز گوڑھ نے مجاہد آزادی و سابق رکن پارلیمنٹ بھی دھرما بھکشم کو بھارت رتن سے نوازنے کا مطالبہ کیا ہیں انہوں نے یہ دادری ظلے میں گوڑھ سنگم کے ذرہ تمام نصب کردہ دھرما بھکشم کے وجہ سے میں کی نخواب کشائی انجام دی گورنمنٹ چیپ فیپ ڈی بینے بھاسکر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ریاست میں آئندہ دس سال تک کی آرس پارٹی اختدار پر رہے گی انہوں نے ہنم کڑنا میں ٹی آرس کے اجلاسے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہیں سی پی آئی کے قومی سیکریٹری ٹی نارائنہ نے آر ٹی سی روٹس کو خانگیانے کے خلاف ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم الٹوا کے پیش نظر چیف مینسٹر کے چندشکر راؤ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا ہیں انہوں نے مقدوم بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہیں کمیشنر جی ایجنسی لوکش کمار نے کہا کہ اس مہنے کی تیز تاریخ کو تمام سرکل دفاتیر میں الارس ملہ مناخت کیا جائے گا انہوں نے مطالبہ درخواست گزاروں سے خواہش کی کہ وہ شخصی طور پر سرکل آفیس سے رجوع ہو کر اس سے مطالبہ مسئلے کی ایک سوئی کر لیں آخر میں قبروں کا قلاصہ ایک بار پھر رام جنب بھومی بابری مزید تنازعے پر سپریم گوٹ کا تاریخی فیصلہ دستوری منچ نے کہا مطنازعہ آرازی ہندیوں کی ہی ہے مزید کی تعمیر کے لیے متبادل آرازی پر آہم کی جائے پانچ شکر آرازی سننی وقت بوٹ کے حوالے کرنے کی ہدایت تاریخی فیصلے کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الٹ عوام سے سبر تحمل کا مظاہرہ کرنے خائدین کی اپیل چلو ٹینگ بند احتجاج کے دوران گرفتاریاں احتجاجیوں کو وہاں نہ پہنچنے پولیس کا مشپرا اور وزیراعظم کے ہاتھوں کرتار پور راہداری کا افتتہ تھا ہندوستانیوں کے جذبات کا احترام کرنے پر وزیراعظم پاکستان سے زہر تشکر